بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ ہم چیپٹر ایٹین الیکٹرونکس کمپلیٹ کر چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی چیپٹر ایٹین الیکٹرونکس کی ایکسرسائز شارٹ کوئسنز آنسرز ڈسکاس کرنے لگے یاد رہے ہم ان کوئسنز کے پروپر آنسرز یہاں پہ آپ کو بتائیں گے تو جتنا کوئسنز ہوگا جو کوئسنز کی سنس ہوگی اس کے اکارڈنگ ہی ہم آپ کو یہاں پہ آنسرز لکھے دیں گے اور سمجھائیں گے تو میں امید کرتا ہوں آپ بھی اسی ترتیب کو فالو کریں گے تاکہ اگر یہ کوئسنز بورڈ میں آتے ہیں تو آپ کو مارکس پورے ملیں اب ڈیر سٹوڈنٹس ایٹین پوائنٹ ون کوئسنز دیکھئے گا کہتا ہے کہتا ہے کہ ایلیکٹرون کی موشن جو ہے وہ کس طرح سے ڈیفرنٹ ہوگی پی ٹائپ سبسٹانسز میں ہولز کی موشن سے تو ڈیر سٹوڈنٹس ویڈیوز کے اندر آپ کو یہ بڑی ڈیٹیل میں ہم نے سمجھایا ہوگا ہے لیکن اگر یہاں پہ ہم اس کوئسنز کی سنس کے اکارڈنگ آنسہ لکھنا چاہیں تو وہ کس طرح لکھیں گے اگر کچھ سٹوڈنٹس ڈائریکٹ اس ویڈیو پہ آئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ پہلے وہ چپٹر ایٹین کی پلیلیسٹ میں جائیں وہاں پہ تمام ویڈیوز دیکھیں ہر ٹوپک کو اچھے طریقے سے کلیر کریں پھر اس شارڈ کوئسنز کی ویڈیو پہ آئیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ ہم نے کوئسنز کی سنس کے اکارڈنگ آنسر دینا ہوتا ہے نہ کہ ہم نے کوئسنز کو بڑی ڈیٹیل میں لے کے چلنا ہوتا ہے کیونکہ کچھ سٹوڈنٹس کا یہی کہنا ہوتا ہے کمنٹ سیکشنز کے اندر کہ سر آپ کوئسنز کے آنسر کو سمجھا نہیں رہے بھائی سمجھایا ہم نے ویڈیو میں ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو پورے طریقے سے کنسیپٹ دیا ہوتا ہے ہر طرح سے ٹوپک آپ کو کور کرایا ہوتا ہے ڈیٹیل میں پڑھایا ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے صرف کوئسنز کو پڑھنے اور اس کے مطابق کس طرح سے آنسر لکھنے وہ بتانا ہوتا ہے اور کتنا لکھنے کم لکھنے زیادہ لکھنے بچوں نے یاد رکھا ہوتا ہے کہ چار لائنے چھے لائنے آٹھ لائنے اس چکر سے آپ کو باہر نکالنا ہوتا ہے بلکہ آپ کو یہ طریقہ بتانا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کوئسنز اور اس کوئسنز کی یہ سنس بنتی ہے اس کے مطابق آپ نے صرف اتنا آنسر لکھنے ہیں نہ زیادہ نہ تھوڑا ٹھیک ہے تو سوٹیبل آنسر آپ نے لکھنا ہوتا ہے تو وہی چیز ہم آپ کو ایکسرسائز کے شارٹ کوئسنز میں سکھاتے ہیں otherwise یہ کوئسنز وہی ہوتے ہیں جو آپ کو ٹاپک میں ہم نے پڑھایا ہوتا ہے تو وہاں پہ اگر آپ کو ڈیٹیل میں ٹاپک چاہیے آپ کو فولی کونسیپٹ لینے ہے تو پھر آپ پہلے پلیلیسٹ میں جائیں وہاں پہ ویڈیوز دیکھیں پھر یہاں پہ آئیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی تو دیر سنس آپ کوئسنز کا آنسر آپ کس طرح سے یہاں پہ منشن کریں گے تو دیکھیں فرسٹ پوائنٹ ہاں منشن کریں گے کہ وینہ بیٹری اس کنیکٹیڈ ٹو این ٹائپ جب آپ بیٹری کو کنیکٹ کریں گے این ٹائپ کے ساتھ یعنی کہ اینو والی سائٹ جو ہے وہ بیٹری کے نیگٹیو ٹرمیرل سے کنیکٹ کر دے تو میجوریٹی چارج کریں اس کیا ہوں گے این ٹائپ میں الیکٹرانز تو وہ کیا کریں گے دریفٹ کریں گے ٹو ورڈز دی پوزیٹیو اینڈ پوزیٹیو اینڈ کی طرف موف کریں گے وائل جبکہ ان پی ٹائپ میٹیریل پی ٹائپ میٹیریل میں میجوریٹی چارج کریرز کیا ہیں ہولز تو وہ ڈریفٹ کریں گے نیگٹیو اینڈ آف تا بیٹری تو اس طرح سے ہمارے پر سرکٹ میں کیا آ جائے گا کرنٹ آ جائے گا تو پہلی تو آپ نے یہاں پہ بات منشن کر دی کہ بھائی اینڈ ٹائپ میں میجوریٹی چارج کریرز الیکٹرونز ہیں جو ڈریفٹ کریں گے ٹوورز دی پوزیٹیو اینڈ اور پی سائیڈ میں کیا ہیں میجوریٹی چارج کریرز ہولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پہلی بات آپ نے یہاں پہ منشن کر دی یہ ان کا مینڈ ڈیفرنس آ گیا پھر دوسرے نمبر پہ آپ یہ پوائنٹ منشن کر دیں کہ موبیلیٹی آف الیکٹرونز یعنی کہ الیکٹرونز ان ٹائپ میں میجوریٹی چارج کریرز الیکٹرون تھے تو الیکٹرون کی موبیلیٹی کیا ہوتی ہے کریٹر ہوتی ہے اب الیکٹرون کی موبیلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹرون کو موو کرنا زیادہ آسان ہے اس کمپیرٹو دا ہولز تو اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ موبیلیٹی الیکٹرون کی کیا ہے زیادہ اور ہول کی موبیلیٹی کیا ہوتی ہے کام یعنی کہ ہول کو موو کرنا بہت مشکل ہے اس کمپیرٹو دا الیکٹرون تو یہ ان دونوں کی موشنز کے بیٹوین ڈیفرنس ہیں بس اتنا آپ نے آنسر دینے دیکھا اب ہم نے زیادہ بڑی ڈیٹیل میں یہاں پہ آنسر کو ایکسپلین نہیں کیا بلکہ جتنا اس نے پوچھا ہم نے اس کے کوئسٹن کی سینس کے اکارڈنگ ایک سوٹیبل آنسر دیا ہے تھیم بنا کے لکھا ہے نہ کام لگ رہا ہے یہ آنسر نہ ہی زیادہ ہے بلکہ سوٹیبل آنسر ہے تو اس طرح سے آپ لکھیں گے تو آپ کو دو نمبر پورے بلیں گے کچھ بچے کیا کرتے ہیں وہ بہت زیادہ لکھ دیتے ہیں بھائی دو نمبر ہیں صرف تو دو نمبر جتنا ہی آنسر لکھیں نا تو یہی تو ٹکنیک ہوتی ہے جو آپ کو سکھانی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے خود سے نوٹس بنانا اور کوئسٹن کے آنسر لکھنا بڑا سوچ سمجھ کہ ہم آنسر لکھتے ہیں کہ ایک پروپر آنسر ہوتا کہ آپ لوگ صرف اتنا یاد رکھے بورڈ میں لکھ دیں نیکسٹ ہے یہ ہمارے پاس ایٹین پوائنٹ ٹو کہتا ہے بتایا ہوئے آپ کو لکچر میں کہ بھی اینٹ ٹائب میں بھی نیٹ چارج کی ویلیو زیرو اور بی ٹائپ سبسٹانس میں بھی نیٹ چارج کی ویلیو کہہ رہتی ہے زیرو اور یہ چیز آپ کو بڑی ریٹیل میں ہم نے چپٹر سیونٹین میں بھی سکھائی تھی بتائی تھی ایمزی کیوز بنوائے تھے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ پہلے آپ لکچرز کو دیکھا کریں تو اب یہاں پہ ہم نے کس طرح سے آنسر دینے وہ دیکھئے گا کہتا ہے تو یہ ہم نے تھیم دیکھیں یہاں پہ اپنی ورڈنگ میں منشن کر دیا ہے تو یہ آپ کا پروپر آنسر ہوگا 18.2 کوئیسن کا نیکسٹ دیکھتے ہیں جی 18.3 ایمپورٹنٹ کوئیسن ہے یہ بورڈ میں آ چکے کہ دوبارہ سن لیں کہتا ہے ڈائیوڈ کے انوڈ پہ 0.2 ورڈ کا پوٹینشل ہے پوزیٹیو ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایٹس کیتھوڈ کیتھوڈ کے کمپیریٹیو لی انوڈ پہ کہہ 0.2 ورڈ کا پوزیٹیو پوٹینشل ہے اس کا مطلب ڈائیوڈ کی جو پی سائیڈ ہے وہ ہائی پوٹینشل پہ اور کیتھوڈ والی سائیڈ لو پوٹینشل پہ یہی مطلب بن گیا نا کہ 0.2 ورڈ پوزیٹیو ہے انوڈ کی طرف تو آپ کو ہم نے لیکچر میں بتایا تھا کہ ڈائیوڈ کی اگر پی سائیڈ ہائی پوٹینشل پہ ہو اور ان سائیڈ لو پوٹینشل پہ ہو تو ڈائیوڈ فارورڈ بائس موڈ میں ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی اس کا مطلب وہ یہی پوچھ رہے کہ کہ اگر ایک ڈائیوڈ کے انوڈ سائیڈ پہ 0.2 ورڈ کا پوٹینشل پوزیٹیو ہو تو پھر بتائیں کہ ڈائیوڈ فارورڈ بائس موڈ میں ہوگا کہ نہیں ہوگا تو ڈائیوڈ سے آپ آنسر مینشن کریں گے ییس ڈائیوڈ is فارورڈ بائس یاد رہے ڈائیوڈ فارورڈ بائس موڈ میں ہوگا لیکن کرنٹ فلو نہیں کرے گا کیوں؟ کیونکہ 0.2 ورڈ کا پوٹینشل ہے تو اگر سیلیکون کا ہوا ڈائیوڈ تو پوٹینشل بیریئر 0.7 ورڈ اگر جرمینیم کا ہوا تو 0.3 ورڈ تو اس کا مطلب بیریئر تو بریک ہی نہیں ہوگا تو اس لئے کرنٹ فلو نہیں کرے گا لیکن ڈائیوڈ فارورڈ بائس موڈ میں رہے گا کلیر ہوگے جی آپ آنسر مینشن کر دیں گے نیکس دیکھتے ہیں جی 18.4 why charge carriers are not present in the depletion region دیٹیل میں آپ کو سمجھایا ہوگا ہے کہ depletion region میں charge carriers موجود کیوں نہیں ہوتے وہاں پہ کیا ہوتے ہیں positive اور negative ions create ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نیک layer create ہو جاتی ہے positive اور negative ions کی تو وہاں پہ کوئی بھی ہمارے پاس charge carriers موجود نہیں ہوتے کوئی free charge نہیں ہوتا اب اس چیز کو کیسے آپ نے یہاں پہ mention کرنا ہے وہ آپ یہاں پہ wording دیکھ سکتے ہیں تو یہاں میں میں ایک دو سیکنڈ کیلئے pause کر دیتا ہوں آپ ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو سمجھا جائے گا یا پھر اس کو آپ آسان wording میں ایسے یاد رکھ لیں آپ کو ہم نے lecture میں بتایا تھا کہ دیکھیں جب electron diffuse ہوں گے پی سائیڈ پہ جائیں گے تو وہاں پہ holes کی vacancy کو پورا کریں گے اور جب electron نکلیں گے تو پیچھے کیا جائیں گے positive ions اور پی سائیڈ پہ جا کے electron hole کی کمی کو پورا کرتے رہیں گے تو اس طرح یہ process جیسے جیسے چلتا رہے گا تو آپ دیکھیں گے کہ پی اور N کی internal side پہ positive اور negative ions کی layer create ہو جائے گی وہاں پہ potential difference create ہو جائے گا اور وہ اتنا تب تک یہ create ہوتا رہے گا جب تک کہ پیچھے سے مزید مزید آنے والے electrons کو repelion نہ ملنے لگ جائے جیسے ان کو repelion ملنے سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کا مطلب اب مزید electrons diffuse نہیں ہو سکتے تو وہاں پہ پھر جو positive اور negative ions کی layer create ہو جاتی اس کو ہم depletion region کہتے ہیں اور وہاں پہ create ہونے والا potential difference ہمارا کیا کہلاتا ہے potential barrier تو وہاں پہ دیکھیں اب کوئی بھی free electron مجود نہیں ہے تو یہی آپ کا انصر ہے اس کو آپ یہاں پہ اپنی ورڈنگ میں لکھ دیں نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس 18.5 کہتا ہے what is the effect of forward and reverse بائسنگ of a diode on the width of depletion region ڈیر سورن ساب کو بڑی ڈیٹیل میں ہم نے سمجھایا تھا اور بقاعدہ mcqs بنوائے تھے کیا کہ forward biased میں آپ کے پاس جو width ہوتی ہے depletion region کی یہ decrease کر جاتی ہے کیونکہ electron نکلے گا دوسری سائٹ پہ جائے گا پیچھے جہاں سے نکلا تھا وہاں پہ ایک اور electron آ جائے گا تو اس طرح سے width جو ہے وہ کام ہوتی جائے گی reverse bias میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک electron diffuse ہوگا تو پیچھے positive آئین آ جاتا ہے مزید وہاں پہ electron نہیں آ سکتا تو اس طرح depletion region کی جو width ہوتی ہے وہ increase ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے یہ آپ کے پاس answer ہے یہاں پہ points بنا کے mention کر دیں یہی میں نے لکھا ہوئے clear جی next دیکھتے ہیں ہمارے پاس 18.6 important question ہے lecture میں آپ کو بتایا تھا ہم نے کہ یہ important ہے اور ہم proof آپ کو کروائیں گے تو یہاں پہ آج mathematically proof بھی ہوگا question number 18.6 کہتا ہے why ordinary silicon diode why ordinary silicon diodes do not emit light کہ ordinary silicon diode جو ہے یہ light کو emit کیوں نہیں کرتا dear students یاد رہے یہ بھی light کو emit کرتا ہے لیکن اس کی جو range ہے وہ visible region میں line نہیں کرتی جس کی ویسے ہمیں light emit ہوتی ہوئی دکھتی نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ordinary silicon diode جو ہے وہ light emit نہیں کرتا تو اب اس کا mathematical proof کر لیتے ہیں کہ اس کی range energy یا wavelength کی کیا آتی ہے جس کی ویسے ہم کہتے ہیں کہ visible region کے اندر وہ value lie نہیں کرتی دیکھیں dear students بڑا آسان طریقے سے یہاں پہ آپ answer mention کریں گے کہ in case of ordinary silicon diode when an electron recombines with the hole 1.1 electron volt 1.1 electron volt energy is released which is equal to the energy band gap of the ordinary silicon diode آپ کو lecture میں ہم نے بتایا تھا نا کہ LED کی case میں جو energy gap کی value ہوتی ہے وہ 1.8 electron volt to 3 electron volt ہوتی ہے اور جو ordinary silicon diode کا energy gap ہے وہ کتنا ہے 1.1 electron volt تو یہ دیکھیں 1.1 electron volt کیا اس میں لائی کر رہے ہیں range میں 1.823 نہیں تو اسی لئے light emit ہی نہیں ہوگی لیکن اب اگر ہم wavelength کو calculate کر کے دیکھنا چاہیں کہ اس کی wavelength کی value جو ہے وہ visible region میں لائی کرتی ہے کہ نہیں کرتی تو ہمیں clearly سمجھ آ جائے گا تو دیشنٹس وہی چیز ہم یہاں پہ proof کرتے ہیں کہ energy ہم نے کیا لی یہاں پہ ordinary silicon diode کی جو energy gap کی value ہے 1.1 electron volt تو electron volt کو جول میں convert کریں multiply کر دیں 1.6 multiply 10 raised to power minus 19 سے تو یہ بنگی question number 1 اب ہم یہ ایک اور equation جانتے ہیں e is equal to hf یہ equation آپ کو chapter 19 میں ہم پڑھائیں گے فیلحال آپ یاد رکھ لیں کہ e is equal to hf یہ بنگی question number 2 اب دیر سنے دونوں equations کی left side اگر e e equal ہے تو right side بھی equal ہوں گی compare کر لیں تو hf is equal to 1.1 multiplied 1.6 multiply 10 raised to power minus 19 اب یہاں سے f کو calculate کر لیں h ادھر جا کے divide ہو جائے گا h کے ہے planks constant یہ بھی آپ کو chapter 19 میں ہم بتائیں گے لیکن فیلحال آپ h کی value یاد رکھ لیں 6.63 power 8 150 nanometer اب یہاں پہ آپ نے لکھنا کیسے ہے وہ صرف بتایا جا رہا ہے پھر سے یہ کہ یہاں پہ سمجھایا کیوں نہیں گیا بھئی سمجھایا ہم نے آپ کو lecture میں ہوتا ہے detail میں سمجھایا ہوتا ہے وہاں پہ آپ playlist میں جائیں گے تو آپ این ایم ڈی کیاڈ lecture بھی مل جائیں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو board کے point of view سے بھی mcqs ملیں گے اور کوشش کیا کریں پہلے lectures دیکھا کریں proper طریقے سے note کیا کریں پھر آپ exercise کی طرف آیا کریں تو اب وہ کہتا ہے photo diode جو ہے reverse by state پہ operate کیوں کرتے ہیں ریئر سوئرز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ due to minority charge carriers تھوڑا بہت current flow ضرور کرتے ہیں لیکن ہم اس کو neglect کر دیتے ہیں اب ہوگا کیا اب minority کی وجہ سے تو وہاں پہ تھوڑا بہت ہے ایک کا دو کا electron move کریں گے لیکن جب آپ reverse by mode پہ رکھیں گے تو current اس کا flow ہی نہیں کرے گا جب نہیں کرے گا تو پھر ہم کیا کریں گے کہ اس junction پہ light کو fall کروائیں گے اب junction پہ جب light fall کرے گی غور سے سن لیں light fall کرے گی تو وہاں پہ کیا ہے silicon کے atoms جن کی bonding ہوئی پڑی ہے اب جیسی light وہاں پہ زید ادھر ادھر move کریں گے تو اور bonding جو silicon atoms کی bonding ہوگی اس کو break کریں گے اور electron free ہوں گے تو اس طرح اور light پڑے گی اور bonding break ہوگی تو اور electron free ہوں گے تو for example کوئی 10-12 electron free ہو گئے اب وہ free ہوئے ہیں تو وہ آگے n side کی طرف move کریں گے جیسی n region کی طرف move ہوں سے electron کو ایک path مل جائے negative to positive و flow کرنا start کر دیں گے circuit میں کیا کرنٹ آجے گا اس طرح آپ دیکھیں کہ photodiode reverse bice mode پہ کام کرتے ہیں یہی باتیں آپ نے theme کی صورت میں لکھ دی نہیں ہے next دیکھتے ہیں 18.8 کہتا why is the base current in a transistor very small یعنی کہ آپ transistor میں یہ بتائیں کہ base current کی value بہت small کیوں ہوتی ہے یہ بھی آپ کو ٹاپک میں بتایا ہو گئے ہر ایک چیز آپ کو سمجھا چکے ہم اس لیے last بار کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ ویڈیو س دیکھا کریں اور مجھے امید ہے کہ آپ پورا دیکھا کریں تب ہی آپ کو 100% تیاری ہوگی جب آپ بھگا بھگا کے دیکھتے ہیں لیکچر کو اتنا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ماشاءاللہ بہت مشروف لوگ ہیں تو ٹائم نکال پڑے گا ٹھیک ہے نا اگر اچھے مارکس لینے تو ٹائم نکال پور لیکچر دیکھا کریں پوری ویڈیوز دیکھا کریں چیزیں نوڈ کیا کریں تو ڈیر سوئنٹ سوئنٹ دا بیس ریجن ان ٹرانزیسٹر is very thin of the order of 10 raised to power minus 6 میٹر and also the impurity ratio in the base is very small as compared to the امیٹر and collector بھاس یہ آب ٹھیک اور explain how these requirements are met in a common emitter amplifier تو فار normal operation of a transistor ہمارے پاس آپ کو یاد کرایا تھا کہ یہ جو ڈائیاغرام ہے اس میں دیکھیں دو ہمارے پاس سرکیٹ بنتے ہیں ایک input circuit اور دوسرا output circuit تو input circuit ہمیشہ ہم نے forward بائز موڈ پہ junction should be forward by small یعنی input circuit اور collector base junction should be reverse by output circuit تو وہی باتیں میں دو points کی form میں لکھ دی اور نیچے ہم نے mention کر دینا کہ in common emitter amplifier input is applied across the base and emitter یعنی base emitter terminal پہ input apply کر جب output جو آپ لیں گے across the collector and emitter لیں گے یہ آپ نے answer دی رہا تھا تو بہت آسان ہے questions اور بہت آسان answer ہیں بس آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ لکھنا کتنے اور کیسے لکھنے کس طرح سے آپ heading mention کر کے proper answer دی نا ہوتے ہے last question ہے جی ہمارے پاس 18.10 what is the principle of virtual ground بڑا important principle of virtual ground کیا ہے یہ بتانے apply it to find the gain of an inverting amplifier اور آپ نے gain inverting amplifier میں find out کر لیا ہے یہ بھی آپ نے بتانے تو سب سے پہلے دیکھیں principle of virtual ground کا کیا مطلب ہے when one terminal is grounded the other terminal of operational amplifier is also assumed to be at zero potential due to high open loop gain of the amplifier یعنی کہ اگر آپ کے پاس operational amplifier کا terminal کہہ grounded تو اس کا مطلب وہاں پہ 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 زیرو تو پھر اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم assume کرتے ہیں کہ اس کا دوسرا terminal جو ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے کیا ہو جاتا ہے virtually ground ہو جاتا ہے اور یہ چیز آپ کو ہم نے بقاعدہ سر کی diagram میں سمجھائی تھی بتائی تھی یہاں پہ صرف آپ نے لکھنے ہے diagram نہیں بنانی اب آتا ہے gain of inviting amplifier میں gain کیسے calculate کرتے ہیں تو میں آگے mention کر دیں کہ for answer please look at page 164 of the textbook یعنی کہ جو topic پڑھایا گئے وہی آپ یہاں پہ لکھ دیں اور gain calculate کر لیں تو یہ تھی ہمارے پاس exercise short questions کی discussion میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پوری توجہ سے ضرور آپ نے سنو گا اور سمجھ آئی ہوگی تو آج کے لئے اتنا ہی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ